میں ہوں آمینہ آزمت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بلا داتل امران جاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بڑے جنرلیسٹ ہے پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اور ان کی جو وجہ شہرت ہے یہ کسی حد تک پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آ چکی ہے ابھی بات کریں گے سر سے اسلام علیکم صاحب سر مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ جو جنرلیسٹ ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے کیونکہ میں بھی جنرلیسٹ میں پڑھ رہی ہوں تو ہمیں سکھا جاتا ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہنا ہے تو آپ پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ بھی اوپل رہے ہیں کیونکہ آپ یہ ہی سمجھ رہی ہیں کیا ایسا ہے یہ نا کل میں فوج کا نمائندہ تھا لوگ میرے سر پہ ٹوپی پنا کے میرے جسم پہ یونی فارم پنا کے اور میری ٹرولنگ کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے یہ تو فوج کا آدمی ہے پھر اب سرمی دور ہی ہے آپ کی یہ بھی ہو جائے گی آگے چلیں اچھا یعنی کہ یہ ساری امام کی غلط ہیں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ میں کرتا ہوں میں صحیح اور غلط کے بیج میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا میرے سے یہ بھونی منافقت نہیں ہوتی کہ ایک وہ آدمی بیٹھا ہے مجھےgram پتہ ہے کہ وہ والا جھوٹ ہے اور یہ والا سچا ہے اور میں دونوں کے گذیب میں قليلی کا اللہ ہی نہیں پھونی مجھے تو پھScript ہی نہیں چاہتا کہ میںcado کا ٹھیک اچھا اس وقت عمران خان کا موفف ٹھیک ہے اس وقت میں پی ٹی ای کو سوٹ کر رہا ہوں بھولیں گ جا رہے ہیں چھلانگیں مار رہے ہیں سر ارشد شریف کے حوالے سے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ان کو جس طرح سے تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا اس حوالے سے پاکستانی میڈیا اور پاکستانی حکومت کے جو اقتماعات ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اناف ہیں نہیں نہیں انہوں نے پاکستان کی حکومت نے ان کو پاکستان سے نکال دیا وہ ریاست سے تنگ تھا اسٹیبلشمنٹ سے تنگ تھا میں انہوں نے اوپسیسر کو جانتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر پرچے کروائے میرے پہ اشت بھائی پہ سابر بھائی پہ سبی بھائی پہ جن اوپسیسر نے بڑے اچھے اوپسیسر ہیں ڈیکوریٹڈ بڑے ہوتے ہیں ان کے جنہوں نے اوپر پرچے کہیوں کے تو نام سامنے بھی آ چکے ہیں میں جانتا ہوں ان کو جنہوں نے کہہ کر ہمارے پر پرچے کروائے اور یہ جھوٹے مگزمات ہمارے پر چالی مدعی بنا کر میں نے کھڑے کی ہیں میں انہوں نے جانتا ہوں جنرل بھاجوہ میں نے چیلنج بھی کیا مجھے بلا لیں اور میرے سے پوچھیں میں ان کو ایک ایک بندے کا نام بتاؤں گا کہ گالی کس نے دی تھی دھمکی کس نے دی تھی پرچہ کس نے کروائے تھا ہمارے پیچھے کون آتا تھا ہمیں ڈراتا کون تھا ہمیں دھمکاتا کون تھا ہمارے ساتھ بتویری کس نے کروائی ایون جتنے دن میں گرفتار رہا تو چند نیوٹرل وہاں پہ موجود رہتے تھے جو پولیس والے نہیں تھے وہ نیوٹرل تھے پولیس والے نہیں تھے تو وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے مجھے پولیس والے اشارے کرتے تھے کہ وہ پھر رہے ہیں ہمارا کو سہول نہیں ہے ساتھ دیکھیں تو آپ بھی کی طرح کے عام لوگ ہیں تو وہ ان کی وجہ سے مجبور ہے جو آپ کے اوپر سخت کی جاری ہے مجھے گلانے میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں آپ کے اس میں بتاؤں گا صبح آپ بھی گرفتار ہو جانی تو فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ زیادتی کی ہمیں ان کا پتہ ہے جنہوں نے عرشت شریف کو پاکستان سے جانے پر مجبور کیا شیر دل آدمی تھا بس صرف وہ یہ نہیں چاہتا تھا اس کے کپڑے ہوتا لے جائیں ببر شیر آدمی تھا لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی تصحیق کرے کوئی تھرڈ کلاس آفیس آئی کیونکہ وہ تو ببر شیر تھا نا شہدہ کا بارستہ اس کی بڑی عزت تھی اور ہم سارے اس کی دل سے عزت کرتے تھے اختلاف بھی رہا دیا عرشت شریف سے لیکن اختلاف کے باوجود بھی عزت تھی اور بعد میں عزت بہر بڑھ گی جب انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا یعنی ہم سارے اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ عرشت شریف چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے میرے بار میں بھی یہ غلط فہمی تھی لوگوں ہم اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے پھر دور ہوگی غلط فہمی ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چل پڑے ہم نے کہا کہ یہ والی زیادتی پاکستان میں آپ نے کیا رجیم چیز آپریشن کی اس کو ہم مرداشت نہیں کریں حالات بدلنا شروع ہو گئے تو بیٹا بات یہ ہے کہ عرشت بھائی والے معاملے میں ہم سب کو پتا ہے کہ ان کا قاتل کون ہے یا کس نے ان کو ان حالات پر پہنچایا کہ یہ قتل ہوا ہم سارے جانتے ہیں سپریم کورٹ آپ پاکستان ہمیں بلا رہے کوئی بیٹا لکھو ہمیں انویسٹیگیشن کروانے کو ہمیں بلا رہے جس کو چاہتے ہیں وہ ہمیں بلا کر جو چاہتا ہے ہم سے پوچھے ہم بتائیں گے اور نہ صرف بتائیں گے نہیں اپنے محقب پہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے ایک ایک بندے کا نام بتائیں گے اس بندے کو بلوانے ٹیکنیکلی ریکارڈ چیک کرنے آپ کو پتا چلے گا کہ اس دن واقعی ہم وہاں پہ موجود تھے یا اس دن واقعی ہم سے رابطہ کیا گیا تھا ہم سب کے بارے میں ڈیٹیئرز موجود ہیں وہ کون ہے جس نے عرشت شریف کو دبائی سے نکل رہا ہے میں تو پہنچ گئے ہوں اس بندے تک بھی وہ بھی ایک آفیسر ہے جس نے نکل رہا ہے عرشت شریف کو دبائی سے مجھے پتا ہے کس نے نکل رہا ہے مجھے اس کا نام بھی پتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کینیا کون گیا تھا یعنی ان دنوں میں میں اس قتل کے ساتھ ابھی نہیں جوڑ رہا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کینیا ٹریول کیا تھا میری ابھی تک کی جو انفرمیشن مجھے ایک شخص نے یہ دی ہے میں اس کو اور کنفرم کر لوں گا لیکن کینیا ٹریول ضرور کیا تھا کسی نے ان دنوں میں سر آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کو اتنا سب کچھ پتا چل گیا تو پاکستانی ادارے اب تک خاموش کیوں ہیں اس دن کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے مجھے میں ہمارے کو کیوں آگے بڑھائیں گے کوئی مجھے کہے گا کہ مجھے سزا دے دو بھئی جرم دار ہیں بندے کو حیاسہ کیا گیا اس ملک کے اندر ریاست نے اور اداروں نے کیا بندہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا بندے کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا پھر کیا کریں پھر کیا کریں وہ ادارے اپنے آپ کو سزا دے دیں اپنے گل میں فانسی ڈال دیں اور آپ کو بتایا کہ جناب ہم گسوروارے ہم نے اس کو ملک سے بھگ بنا ہے ہم نے اس کو ملک سے نکال ہے ہم نے اس کو یوں اے سے نکلوایا اور ہم ہی ہیں جو آگے اس کی تفتیش شرط ہے کی پندرہ دن تک اس کی باہ کو اس کی پوست مارٹم ریپورٹ نہیں تھی یعنی پاکستان کینیا سے جان گیاں گزر ہے کینیا کے اندر اس کا پوست مارٹم ہوتا ہے وہ پوست مارٹم کی ریپورٹ اس کے سینے کے اوپر رکھے بھی جاتے ہیں کے پی ایسے پوست مارٹم ریپورٹ بھی ہے ہے وہ ابھی تک نہیں دے رہے تھے پندرہ دن کے بعد آج ان کی وائپ کو محصول ہوئی ہے چھوڑی دن پہلے بھی بات ہوئی ہے ماں جی کو ملی ہے دو دن پہلے اور ایسا انہوں نے تھریٹ کیا ہوا ایسا خوفناک محول بنایا ہوا کبھی ایف آئیے بھیج رہے ہیں کبھی اس کو بھیج رہے ہیں کبھی اس کو بھیج رہے ہیں کبھی اس کیم کواری کر رہے ہیں کبھی اس کیم کواری کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا انہوں نے جا کر اللہ کو جان نہیں دینا یہ ساری چیز ہیں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس میں بیان اقوامی اداروں کی سپورٹ بھی حاصل کی جائے جو کینیا میں انیویسٹری میٹ کر کے بتائیں کہ ایک چلی ہوا کیا ہے ایک ایسی 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 ریجیم جی اپریشن ہوتا ہے اور اس کے بعد صحافیوں کو بولنے سے پہلے سے بھی زیادہ پبندیاں لگائی گئی ان کو روکا گیا اب تو قتل کرنے کا بھی رواد عام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے ذمہ دار کوئر ہیں اس کے ذمہ دار جو ہے وہ پولٹیکل لوگ ہیں اگر یہ پولٹیکل لوگ اپنی کانسنٹ نہ دیتے تو یہ جین چینج نہ ہوتا یہ سارے اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے بک ہے انہوں نے دوبارہ جو بوٹ پالش انہوں نے چھوڑ دی تھی انہوں نے پالش کو اٹھایا اور پالش کا بڑا بڑا ڈھبا مانگا کہ انہوں نے پالش شروع کر لیے اس کا قصور بہر بلاوال ہے جہاں پہ ہمارے اوپر سب سے پہلے اس کے سبے میں ایف آئی آل ہوئی ہے یہ بلاوال چیمپنین بنتا ہے نا بہت بڑا عیسانی حکومت کا فیڑے ہوں ایسے چیمپنین کا اس کے سبے کے اندر سب سے پہلے ہمارے اوپر ایف آئی آل ہوئی ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر اس کے سبے میں چھوڑ دے تو حکومت اگر تو اتنا بڑا ہے چیمپنین ہے تو مریم نواد کیلئے تو تم نے کہہ دیا تھا حکومت کی راہ دیں کہ ہم اس کا دروازہ کیوں توڑا ہے کیاپٹن سردر جب کہا جائے تھا ان کے مدار پر ناچ رہا تھا تو اس وقت تو انہوں نے کہا تھا پولیس بھی کر بیج دیں کہ سارا کچھ کریں گے جنرل باجوہ کو بات کرنی ہمارے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہے سب سے پہلے ہمارے اوپر ایف آئی آرز سندھ کے اندر رہی ہیں ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں اور بلاول نے ایک مرتبہ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی پہلا تو مجھلن یہ ہے دوسرا یہ پرانے آدھی مجھلے میں پی ایم ایم والے یہ تو ابھیشاہ ایف آئی آرز بھی کھیلتے ہیں میرے اوپر جو پہلے بھی ایف آئی آرز کروائی نہیں ہمارے ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہ تو پہلے بھی میرے پر دہشت گردی کی ایف آئی آرز کروائی نہیں ہے یہ سلسلہ نیا نہیں ہے میں اپنی زندگی میں ساتھ دبا نوکڑی سے دو بیٹھوں کو عطل ہو گیا ہوں ساتھ میں میں سے چھے مرتبان ان لیگ نے کروائیا ہے یہ جا کے مالے دفتروں میں بیٹھ جاتے ہیں نکالو اس کو نوکڑی جائیں تو تمہارے اشتہار بند کر دیں گے یہ اس طرح کے لوگ ہیں میں ان کو بھگت رہا ہوں پچھلے عمران خان نے تو لڑائی شروع کی انگل دوہزار تیرہ کے بعد پروپر لڑائی جیسا شروع ہی ہے عمران خان کی میری ان سے دوہزار دنوں سے چل رہی ہے یہ مافیا کی طرح ڈیل کرتے ہیں میں جانتا ہوں ان کی پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں بڑے شامدار لوگ ہیں لیکن اس خاندان میں سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور یہ فاشست ہیں یہ مافیا ہے یہ مافیا بھی تنا جو ہے وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے مجھے یہ بتائے گا کہ اے آر آئی نے ان کو نکالا کیوں تھا اگر وہ ان کو اتنا ہی تیار کرتے تھے اے آر آئی کو کہا رہا تھا کہ یہ چینل کبھی نہیں کھلے گا اس کا لائسنٹ بھی کینسل ہو جائے گا یہ ایک قصہ پارینا من جائے گا اس چینل کو کبھی کوئی نہیں دیکھے گا اور اس چینل کے تین چار ہزار جو ملاتبین ہیں وہ سارے میں روزگار ہو جائے گے اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے ارشد شریف کو رکھ کے یہ سارا کچھ بند کرنا ہے یا آپ نے ارشد شریف کو نکال کر یہ سارا کچھ چلا رہا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ارشد شریف کو وقتی طور پہ وقتی طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ارشد شریف میں بول ٹی بھی جوائن کر دیا تھا اچھا یعنی بات چیز ہو گئی تھی وہ ایگریمنٹ بھی تھا سارا کچھ تھا اور ان کو جوائن کرنا تھا شروع کرنا تھا پروگرام لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایئر وی والوں نے ان کو نہیں کرنے لیا اچھا وہ اس کو اون کرتے تھے کیا آپ ہمارے پاس ہی واپنے آپ نے ادھر ہی آنا ہے یہی سے پروگرام کرنا ہے یہ وقت بدر جائے گا تھا وقتی طور پہ انہوں نے یہ کڑھا گیا تھا کیونکہ ان کو دھرایا گیا تھا دھنکایا گیا تھا ان کو خوف زدہ کیا گیا تھا ان کا چینل بند کر دیا تھا آپ کو یاد ہے لائسنس کے بیچے بھی پڑھ گئے تھے ہر چیز کینسل کر دیتی وہاں تھے داکلہ تھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب ختم کر دیا تھا ترماللہ صاحب چھوٹیوں پہ تھے وہ گئے ہوئے تھے پاکستان سے باہر اور سب کچھ انہوں نے کنٹرول کر دیا تھا تو یہ آپ کو یہ یہ فیکٹ سمیں یاد رکھنے کو مجبورا یہ کرنا پڑا تھا جب سابر شاکر بھائی کی سیلری جا رہی تھی نا ان کو آف ایئر کر دیا تھا ایئر بھائی نے تو بقاعدہ طاقتور لوگوں نے سیلری کا ریکارڈ حاصل کر کے ایئر بھائی کی انتظامیاں کے سامنے رکھ کے دھمکایا تھا کہ تم اس کو ترخواہ دے رہے ہو ہمیں دھکہ دیتے ہو تم اس لیبل تک گئے تھے تو پھر انہوں نے کہا دیا ہم یہ بھی بند کر دیتے ہیں تو جب آپ کے بلک میں اس طرح کا ظلم اور چبر چل رہا ہوں آپ نے کہا بول ٹی وی میں ایسے بات نہیں کرتا جیسے میں اپنے دیلاؤں میں کرتا ہوں کیوں پتا ہے بول ٹی وی بند ہو گیا تو تین چار دار بندے پر روزگار ہو جائے گئے میں نہیں چاہتا کہ مجھے وہ بدوائیں دیں اور میری وجہ سے کسی کے گھر کا روٹی رزق بند ہو جائے اس کے لیے میں پھر یہاں پہ جو بات زیادہ کڑوی ہوتی اور تلخ ہوتی ہے ہوتی تو ٹھیک ہے لیکن تلخ ہوتی ہے وہ میں یہاں پہ کرتا ہوں بول ٹی وی بھی کرتا ہوں لیکن الفاظ کے چناؤں میں وہاں کافی محتاط رہتا ہوں یہاں پہ بھی محتاط رہتا ہوں لیکن بات میں جو ٹھیک بات جو تلخ بھی ہوتی ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بند ہو گیا تو میں اکیلا ہوں نا بھئی میرے سب پانچ ساتھ آٹھ لوگ ہیں ہم لوگ مینیز کر لیں گے کچھ نہ کچھ کر کے لیکن اگر بول ٹی وی بند ہو گیا تو میری ملے سے اتنے ہزاروں کی نوکری چلی جائے گی وہ ان کے ساتھوں کے چولے بھجیں گے وہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا اور میں ان کی بزوائیں نہیں لے سکتا تو یہ عرشت شریف نے خود آفر کیا تھا میں ان کو جانتا ہوں انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی بات نہیں آپ ہمیں الگ کر دیں اپنے آپ سے ہمیں اپنے آپ سے الگ کر دیں اپنا چینل آپ بند نہ ہونے دیں یہاں پہ بہت اللہ ان کا کس کے ساتھ ہے یہ مذاکر آ رہے تھے تھوڑے دن پہلے بھلیم نواز گیا یہ ارکتے کر رہے تھے جن کے بوٹ پالش کر کے بوٹوں کے زبان رکھ کے انہوں نے ڈیل دیئے نا وہ عرشت شریف سے وزانہ ڈیل مانگتے تھے کہ عرشت واپس آج اللہ کے باستے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ڈمکایا بھی ڈرائیا بھی منایا بھی وہ ہر وقت چاہتے تھے کہ عرشت شریف سے ڈیل کرتے ہیں شیر کا بچہ جنگل میں پڑھا رہا ہے نہ وہاں کی کوئی فیسلیٹی ہے نہ وہاں کوئی دوست ہے نہ وہاں کی زیادہ لوگ اپنی زبان بولنے والے ہیں ایک پردیش کی اندر ایک عجیب سے موسم کی اندر وہ شیر کا بچہ جنگل میں پڑھا ہوا تھا بات وہی کر رہا تھا جو اس کو ٹھیک لگ رہی تھی اس کا مقابلہ یہ سارے بھونے نہیں کر سکتے زمین آسمان کا فرق ہے عرشت شریف کا مواقع بھی پی ٹی پی ٹی کو سوٹ کر رہا تھا بہت زیادہ آج جتنا لوگوں کو میرا موقع پسند آ رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو اتنا ہی عرشت شریف کا بھی آ رہا ہے لیکن بزار کے معاملے میں میرا اور ان کا بہت اختلاف رہا ہے اور کئی سکینڈلز کے اوپر عرشت شریف کا اور پی ٹی ای کا بہت اختلاف رہا ہے یہ لڑائی ہماری آئندہ بھی ہونی تھی اگر میرا بھائی زندہ ہوتا ہوں آپ کو دکھا دیتے دونوں مل کر دکھا دیتے نہیں تو میں دکھا دوں گا کل جب ریجین چینج آپریشن ریورس ہو جائے گا ہمارا تو کام فتم ہو جائے گا ہم تو آئے اس لیے کہ زیادتی بھی ہے میرے ملک کے ساتھ فیصلہ باہر بیٹھ کر کیا گیا میں نہیں کر دے دوں گا ہمارا ملکہ ہم خود فیصلہ کریں گے لیکن اس لڑائی کا اختتام ہوگا نا ہار یا جیت کے اوپر جان پہ بھی ہوگا اس کے بعد اگر عرشت شریف کاش زندہ ہوتے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کون ہے لیکن ہم بتائیں ملکہ ہمارا چیز ملکہ ہمارا ہے ملکہ ہمارا ہے ملکہ ملکہ ہمارا ہے